بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے شام کی سرحد پر سیز فائر کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے ترکی پر سے پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے ناظرین اکرام شمالی شام سے یکدم امریکی فوجی دستوں کو واپس بلانے کے فیصلے پر ڈانلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ اس فیصلے کے فوراں بعد ترکی نے شام میں موجود کرد جنگجوہوں پر چڑھائی کر دی تھی تاہم اب انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر سانی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کچھ تعداد میں امریکی فوج کے دستے شام میں ہی رہیں گے ناظرین اکرام ڈانلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح ترک حکومت نے میری انتظامیہ کو بتایا ہے کہ وہ شام میں لڑائی اور جارہیت بند کر کے مستقل سیز فائر کے قیام پر عمل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد میں نے اپنے سیکرٹری خزانہ کو ترکی پر لگائی گئی تمام تر پابندیاں اٹھانے کا حکم دیا ہے جو چودہ اکتوبر کو ترکی کی جانب سے شمال مشرقی شام میں کردوں کے خلاف فوجی جارہیت کے رد عمل کے طور پر آئید کی گئی تھی ناظرین اکرام اس معاہدے کے نتیجے میں شام میں پچتر میل تک ترکی محفوظ زون کی حیثیت سے اپنے دستے تائینات کر سکے گا اور روس اور ترک افواج مشترکہ طور پر اس زون میں گشت کر سکیں گی ناظرین اکرام یاد رہے کہ منگل کو سوچی میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت روس اور ترکی سرحدی علاقوں سے کرد جنگ جووں کو ہٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے یہ کرد جنگ جو دائش کے خلاف جاری جنگ میں امریکی اتحادیوں کا کردار ادا کر رہے تھے اور سوچی میں ہونے والے معاہدے کے بعد ہی امریکی صدر نے ترکی پر سے پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا ناظرین اکرام ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شام سے بڑے پیمانے پر امریکی فوج کے انخلاق کے باوجود کچھ دستے شام کے تیل کے زخائر پر موجود رہیں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں تیل کا تحفظ یقینی بنانا ہے لہٰذا شام میں جہاں کہیں بھی تیل کے زخائر موجود ہیں وہاں ہمارے دستے موجود رہیں گے امریکی صدر نے ترکی کو خبردار کیا کہ اگر اس نے مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے معاہدے کی پاسداری نہ کی تو وہ اس پر دوبارہ پابندیاں آئد کر دیں گے ناظرین اکرام ترکی نے شمالی شام پر فوج کشی کر رکھی ہے اور اس معاملے کو کردوں کی ریاست کی تشکیل سے جوڑا جا رہا ہے ناظرین اکرام یہ بات بہت حد تک درست ہے لیکن ترکی اور شام کے تعلقات میں کشیدگی ترک جمہوریہ کے قیام سے ہی شروع ہو چکی تھی ترکی کی نظر میں شام کی ریاست جنگ عظیم اول کے بعد برطانوی اور فرانسیسی فاتحین نے مصنوعی طور پر تخلیق کی شام کا خیال تھا کہ بیرونی حملہ آوروں نے اسے تقسیم کیا اور اس تقسیم پر نظر ثانی ہونی چاہیے یہی نہیں بلکہ شام یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ناجائز طور پر ترکی کے سپرد کیا گیا ہے ناظرین اکرام دونوں ملکوں کے درمیان ابتداہی سے سرحدی تنازیات اور بالخصوص ترک صوبے ہاتھے کا معاملہ سنگین رہا ہے اور شام کا اس صوبے پر دعویٰ ہے سرد جنگ کے دوران ترکی اور شام دو مخالف کیمپوں میں تھے اس کے علاوہ کردوں کا معاملہ اور دجلہ و فرات کے پانی کا تنازیہ بھی دونوں ملکوں کے تعلقات کو طویل عرصے تک یرغمال بنائے رہا ہے ناظرین اکرام تاہم پچھلے چند عشروں میں ترکی نے سیکیورٹی ایشیوز کو مدے نظر رکھتے ہوئے شام کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی پولیسی اپنائی ہمیشہ جنگ کے دہانے پر کھڑے شام اور ترکی نے 1988 میں ترکی کے شہر اسنا میں ایک معاہدے پر دسخط کیے اور یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اس معاہدے سے ہاتھ صبح کرد الہدگی پسند تنظیم کردستان ورکرز پارٹی اور پانی کے تنازیات کے حل کا عمل تیز ہوا شام نے کردستان ورکرز پارٹی کو دہشتگرد تنظیم تسلیم کیا اور الہدگی پسند رہنما عبداللہ اوکلان کو دمشق سے نکالنے کا وعدہ کیا جس سے تعلقات دوستی کی جانب مائل ہوئے ناظرین اکرام دو ہزار دس میں تیونس سے شروع ہونے والی عرب بحار جو دراصل سارے عرب حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی ایک لہر تھی اس نے شام کو بھی لپیٹ میں لے لیا شام کے صدر بشار الاسد کو بچانے کے لیے ایران اور حزباللہ نے پروکسی جنگ چھیڑی ایران اور حزباللہ نے بشار الاسد کو بچانے کے لیے اپنے تمام مالی اور عسکری وسائل جھونک دیئے جب ایران کے حمایت یافتہ گروپ بھی کام نہ آسکے تو ایران کی فوج اور حزباللہ براہ راست جنگ میں کود پڑے اور روس بھی واحد عرب اتحادی کو بچانے کے لیے میدان میں آ گیا ناظرین اکرام ترکی نے بشار الاسد کو ہٹانے کی کوشش کا ساتھ دیا اور بشار الاسد کے باغیوں کو اسلحہ اور مالی مدد فراہم کی اور یوں خطہ پروکسی وار کا گڑ بن گیا روس اور ایران کی مداخلت کی وجہ سے بشار الاسد کو ہٹانا مشکل ہو گیا اور توازن بشار الاسد کے حق میں ہو گیا ترکی کو شام کے بہران کا ذمہ دار قرار دیا جانے لگا دائش کے خلاف جنگ کے نام پر امریکہ بھی ساٹھ ممالک کے اتحاد کو لے کر جنگ میں کود پڑا دنیا بھر کی طاقتوں کے مفادات اور نظریات کے ٹکراؤ سے شام کو ایک ناختم ہونے والی جنگ میں دھکیل دیا گیا ناظرین اکرام اس کے نتیجے میں شام میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تو ترکی کی خارجہ پولیسی مہاجرین کی مدد کے علاوہ بشار الاسد کو براہ راست فوجی مداخلت کے بغیر نکال باہر کرنے تک محدود رہی لیکن تازہ صورتحال میں ترکی کی پولیسی فوجی پولیسی میں بدل چکی ہے ترکی دوہزار سولہ اور دوہزار اٹھارہ میں بھی شام کی سرحد پر فوجی کاروائیاں کر چکا ہے ناظرین اکرام ترکی کا ایک اور مقصد شام کو ایران کی سیٹلائٹ ریاست بنانے سے روکنا ہے جس کے لیے ایران اور ترکی کے درمیان پروکسی وار جاری ہے ترکی ایران کو روکنے کے لیے چند خلیجی ملکوں کا بھی اتحادی ہے ترکی شام کے علاوہ عراق یمن اور لبران میں ایران کو اس کے توسیب پسندانہ ازائم کے طور پر دیکھتا ہے ترکی سیکولر ریاست کی حیثیت سے فرقہ وارانہ علاقائی پولیسیوں کا سخت مخالف ہے ناظرین اکرام ترکی کی حالیہ فوجی مہم صدر اردوان اور صدر ٹرمپ کی ایک ٹیلی فونک گفتگو کے بعد شروع ہوئی امریکی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق صدر اردوان نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی ہونے کے باوجود امریکہ ترکی کے سیکیورٹی خدشات کو اہمیت نہیں دے رہا ترکی کے ساتھ شام کی طویل سرحد کردوں کے کنٹرول میں دے دی گئی ہے صدر اردوان کے ساتھ گفتگو کے بعد صدر ٹرمپ نے شمالی شام سے امریکی فوجی دستیں نکال کر ترکی کی کاروائی کا راستہ صاف کیا لیکن جب امریکہ میں اس فیصلے پر تنقید ہوئی تو صدر ٹرمپ نے ترکی کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ اس نے تجاوز کیا تو اس کی معیشت تباہ کر دی جائے گی ترکی کے حملے کے بعد یورپی ممالک اب واویلہ کر رہے ہیں کہ ترک فورسز کے حملوں میں دائش قیدیوں کے فرار ہونے کا خدشہ ہے اس کے جواب میں ترک صدر ایک اور دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ ترک فوجی کاروائی کی مخالفت نہ کرنے پر یورپ کی سرحدیں کھلی چھوڑ کر شامی مہاجرین کو یورپ میں دھکیل دیں گے ناظرین اکرام اس وقت بظاہر ترکی اور امریکہ میں معاہدہ سائن ہو چکا ہے لیکن دوسری طرف ترکی نے اب تک یہ واضح نہیں کیا کہ اگر ترکی علاقہ خالی کرانے میں کامیاب رہا تو مہاجرین کو اس حصے میں بسا پائے گا یا نہیں اور مہاجرین کی آبادکاری کے لیے درکار وسائل کہاں سے آئیں گے مہاجرین کی آئیں گے مہاجرین کی آئیں گے